اگر آپ بھی ویرات کوہلی کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستوں بھارت اور پاکستان کے بیچ کھیلا گیا میچ بہت رومانچک رہا لیکن میچ کے بعد ویرات کوہلی نے روتے ہوئے بابر آزم کے لیے کچھ ایسا کیا جس نے سب کے دل کو چھو لیا کوہلی نے بابر کو اپنا آٹوگراف والی جرزی دی وہی اس پر اب شوئے بختر اور رمیز راجہ نے کوہلی کو سلام ٹھوکا ہے تو وہی وسیم اکرم نے بابر کو ہی فٹکار لگا دی ہے جی ہاں دوستوں پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انتہ تک ضرور دیکھیں اور کمنٹ کر یہ ضرور بتائے گا کہ کوہلی اور بابر کے بیچ کون بہتر بلے باز ہے دوستوں بھارت نے پاکستان کو ورلڈ کپ میں ایک بار پھر ہرا کر اپنے اٹوٹ ریکارڈ کو بنائے رکھا اور یہ ریکارڈ ہے اوڈی آئی ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف ایک بار بھی نہ ہارنے کا بتا دے ابھی تک اوڈی آئی ورلڈ کپ میں بھارت اور پاکستان کا آٹھ بار سامنا ہوا ہے اور آٹھوں بار بھارت نے بازی ماری ہے احمداباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں شنیوار کو کھیلے گئے میچ میں بھارت نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور ان کا یہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا بھارتیہ گیند بازوں نے پاکستان کو صرف 191 رنوں پر آل آؤٹ کر دیا جہاں شاردول کے علاوہ سب ہی گیند بازوں نے دو دو وکٹ جھٹکے وہی اس کے بعد بھارتیہ ٹیم نے روہیت شرما اور شریعہ سیئر کی اردھ شتکیے پاری کے دم پر 192 رنوں کے لکش کو آسانی سے حاصل کر لیا روہیت نے 86 رن بنائے وہی شریعہ سیئر 33 رن پر ناباد رہے وہی میچ ختم ہونے کے بعد جہاں انک ہلاڑی سیلیبریٹ کر رہے تھے وہی اسی بیچ بھارت کے دگج بلے باز ویرات کوہلی نے پاکستان کے کپتان بابر آزم کے ساتھ کچھ ایسا کیا جس نے سب کے دل کو چھو لیا دراصل ہار سے بابر آزم کافی زیادہ نراش دکھ رہے تھے اور ایک سائٹ پر اکیلے کھڑے تھے جس کے بعد کوہلی بابر سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں ایک خاص تحفہ دیتے ہیں اس بات کا خلاصہ خود بابر نے بھی کیا بابر نے کہا کہ میں ہار سے بہت زیادہ نراش تھا تب کوہلی بھائی میرے پاس آئے اور مجھے موٹیویٹ کیا انہوں نے کہا کہ ایسے ہار جیت چلتی رہتی ہے انہوں نے مجھے کچھ بیٹنگ اور کیپٹنسی کے ٹپس بھی دیئے اس کے بعد میں نے ان سے ان کی جرزی مانگی تو انہوں نے اس پر اپنا آٹوگراف بھی کر کے دیا کوہلی بھائی نے ایسا کر میرا دل جیت لیا بھائی دوستوں بابر آزم کے لیے ویرات کوہلی کے اس جیسٹر نے پاکستانی دگجوں کا بھی دل جیت لیا ہے شوہب آختر نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا ویرات کوہلی کو کنگ کوہلی ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے وہ نہ صرف ایک اچھے کھلاڑی ہے بلکہ اس سے بھی اچھے ایک انسان ہے کوہلی میدان میں جتنا اگریشن دکھاتے ہیں میدان کے باہر وہ اتنے ہی نرم دل کے ہے کوہلی نے بابر کے لیے ایسا کرنا صرف بابر کا دل جیتا ہے بلکہ ہم سب ہی پاکستانیوں کے بھی دل جیت لیا ہے وہی میں ٹیم انڈیا کو اس شاندار جیت کے لیے بدھائی دینا چاہوں گا اختر کے علاوہ رمیج راجہ نے کہا سب سے پہلے تو میں ٹیم انڈیا کو اس جیت کے لیے کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گا بھارت پاکستان سے بہت زیادہ مضبوط ہے اور انہیں ہرانا لگ بھگ ناممکن ہے وہی میچ کے بعد ویرات کوہلی نے جو بابر کے لیے کیا وہ دل جیتنے والا تھا اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ ویرات کا دل کتنا بڑا ہے میں نے گراؤنڈ میں دیکھا کہ بابر جب اکیلے کھڑے تھے تب کوہلی خود ان کے پاس جاتے ہیں کوہلی بھی ایسے سمیں سے گزر چکے ہیں اس لئے وہ اچھے سے جانتے ہوں گے کہ بابر پر اب کیا بیٹھ رہی ہے وہی دوستوں وسیم اکرم اس بات سے خوش نہیں ہے اکرم نے کہا کوہلی نے جو کیا وہ بہت اچھی بات ہے لیکن بابر کو ان سے اس وقت جرسی مانگنی نہیں چاہیے تھی کیونکہ یہ صحیح سمیں نہیں تھا آپ میچ ہار گئے ہو اور اس کے بعد سب کے سامنے آپ ویرودھی ٹیم کی جرسی لے رہے ہو اگر یہ کرنا ہی تھا تو ڈریسنگ روم میں کرو ایسے سب کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت تو اوپر سے بابر ویرودھی ٹیم کے کھلاڑی سے کپتانی کے ٹپس لے رہا ہے وہ کھلاڑی تو اب بھارت کا کپتان بھی نہیں ہے بابر کو شرم آنی چاہیے تو میچ ہار گئے ہو وہ بھی اتنی بری طرح سے تو انہیں اپنی ٹیم سے جا کر بات کرنی چاہیے اس کے بجا وہ ویرودھی ٹیم کے کھلاڑی سے ٹپس لے رہے ہیں شرم کی بات ہے یہ تو دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ ضرور کریں